سلام کے چند شیر پیشنے کے زیادہ سمال فرمائے کیونکہ اب میرے خواہد سے زیادہ داولی وقت میں کوئی جائش بھی نہیں ہے لہذا دو تین شیر بزائل کے اور دو تین شیر مسائل کے سمال فرمائیں انشاءاللہ استاد شاعر قیسر عقید صاحب کے سلام ہے یہاں تو ممبر سے میں لاانصافی کرتے ہی نہیں ہوں جس کا کلام رہتا اس کے نام سے میں پڑھ دیتا ہے سلام پڑھ دیتا ہے قیسر سلام پاکو سوال مران صاحب تقریباً پندرہ سال سے کھٹی نہیں پڑھ رہا ہم آپ کیا ہر سال کہتا ہوں کہ ہو سکتا یہ میرا آخری وقت ہو آخری سال ہو لیکن پھر بھی اب ہزار کے سامنے آ جاتا ہے اللہ کا کرم موضہ کی ہے حنایت ہے بس اور کیا ہے کتنا پاکوں سا سرا پا بھوٹول کا قرآن کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا قرآن کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا فضا فلک کیانگی تاریف کیا کرے دیکھا ہے جس کی نظروں نے چہرہ بطول کا چہرہ بطول کا بیٹی کو خود سلام کیا ہے رسول نے کم وقت پھر بھی سمجھے نہ رتبہ بطول کم وقت پھر بھی سمجھے نہ کم وقت پھر بھی سمجھے نہ رتبہ بطول پھر بھوٹ پھر بھوٹ پھر بھوٹ جو بہت جو بہت ہے پردہ جہان میں تھوڑا بہت جو با کی ہے پردہ جہان میں احسان یہ بھی کر گیا پردہ بھوٹ پردہ بھوٹ احسان یہ بھی کر گیا پردہ پردہ بھوٹ بھوٹ کا جس نے باتائے دی کے لے سر کٹا دیا ارے وہ سرم حسین ہے بیٹا بھوٹ کا سرم سرمہ حسین ہے بیٹا بطول کا اب یہاں سے آپ حضرت مصحب کی جانت شیر سمار فرمائیں گے کیونکہ دام نواز میں بن جائید بھی نہیں ہے میرے بیٹا حسین مصحب مصحب سرمہ حسین ہے بیٹا بطول مصحب ہوتا گر رسول سے وابستا گر جاہا ہرے دروازہ پھر کبھی نہیں جلتا بطول کا دروازہ پھر کبھی نہیں جلتا جلتا بطول کا بان سور کہسا زمانہ بدل گیا ارے دو بھر کیا ہے قوم نے جلتا بطول کا دو بھر کیا ہے ہے قوم نے جینا بطول کا دیمہ دیمہ ہروں در کے بیچ میں ہرے مظلومہ پس گئی ہرے پہلو ہوا ہے ہائے شکشتہ بطول کا پہلو ہوا ہے ہائے شکشتہ بطول کا پہلو ہوا ہے زلم ظلم ستم کی آگے نے عرسی نہ جلا دیا مشکل ہوا احساس دی لہنا بٹوں ہوا لکا ہا زہرا کے غم میں غم زدہ ہم ہی نہیں عقید گورے آنکھ ہوتھوں پہ بھی ہے نوحہ مجھو مجھو کا قرآن کے ہوتھوں پہ اللہ 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 علی العظیم خصبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر اوز اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرغیم لہ اللہ 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 لا یبلغو مدحت القائلون ولا يحسی نعم اہل آدون ولا یعدی حق المجتہدون اللہ اللہ یدرکو موسیقی 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 حضرات اگرامی قدبہ معزز سامین اکرام و جملہ عزاداران جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ شون کے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں آپ کو زیادہ دیر تمہید میں نہیں رکھ سکتا جہازہ براہ حراس گفتگو شروع کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں اور میں زیادہ سے زیادہ آپ کے خدمت میں اپنے معروضات کو عرض کر سکوں بس اتنی سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات فاصلوں کو کم کر لیں اور تھوڑا سا سمٹ جائیں شانہ بشانہ ہو جائیں تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی ملڈل کر ایک بلند ترین سلامات ارشاد فرمائے محمد و علی محمد میں نے قرآن کریم کے سورہ و الزہا کی آئیت آئی کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا سَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا بڑی مختصر سیایت ہے مگر اپنے دامن میں مانا و مفاہیم کا سمندر لیے ہوئے ہیں بساہب کے توجہات کا تعلیم ہوں اور یہی گزارش ہے کہ ہر لفظ پر توجہ رہے تاکہ مفہوم آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے کہ ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا یہ سورہ سورہ مکی ہے اب اس کی تفسیر علماء نے جو کی ہے وہ مختلف تفسیر ہے میں ان تمام تفسیر کو آپ کے خدمت میں نہیں رکھ سکتا اس نے وقت نہیں ہے بس چند اشارے کر کے میں آگے پڑھ جاؤں گا کہ انداز خطاب پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ایسا واقعہ گزرا ہے کہ جس کے سبب پروردگار نے اپنے نبی سے یہ خطاب کیا کہ ان قریب تجھے تیرا رب وہ عطا کرے گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا دیکھیں صاحبان فہم و ادراک کا مجمع ہے اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہے لہٰذا مجھے آپ سب کی سماتوں پر اعتماد اور یقین ہے کہ انشاءاللہ کسی لفظ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے کہ انداز خطاب پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور گزرا ہے کہ جس کے بعد پروردگار کو یہ کہنا پڑا وَلَوْ سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبَّكَ فَتْرَزَا ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا اب جب اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھی گئی تو دو باتیں صاحبانے تفسیر نے لکھی میں پانچ منٹ سے زیادہ آپ کا وقت تبہید میں نہیں لوں گا لیکن انشاءاللہ وہ پانچ منٹ کی تبہید ایک گھنٹے سے بھی زیادہ اثر رکھے گی توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے جو عطا کرنے والا ہے وہ آخر ہے کیا کس چیز سے راضی کرے گا سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ جس کا اس نے اعلان کیا ہے کہ ان قریب میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا تو وہ کون سی شے ہے کہ جسے پروردگار اپنے نبی کو عطا کرے گا بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی یقین ہے ایمان ہے میرا انشاءاللہ اب پوری کائنات پر غور کر لیجیے غور کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے کہ جسے عطا کرنے کے بعد اللہ اپنے نبی کو راضی کر لے گا جب میں نے پوری کائنات پر غور کیا تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس لیے کہ کائنات تو اسی نبی کا صدقہ ہے وجہ فرمانے نے بیامات کی ہے نا کائنات تو اسی نبی کا صدقہ ہے کائنات میں بعد از خدا نبی سے افضل کوئی بھی شے نہیں ہے تو جب کوئی شے اس سے افضل نہیں ہے تو پھر وہ کون سی شے ہے کہ جسے دے کر خدا اپنے نبی کو راضی کرے گا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کفار مکہ نے نبی کے سامنے جب پیش کش رکھی کہ اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اگر وہ کہیں تو ہم اس کے بدلے میں پورے عرب کی بادشاہت ان کے قدموں میں ڈال دیں تو ہمارے نبی نے جواب یہ دیا کہ اگر ہمارے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے دین کی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا پتا یہ چلا کہ جس کائنات کو اس نبی نے ٹھوکر میں رکھا ہو اس کائنات سے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا عمادہ ہے بھائی صلی اللہ تب اجب بھرمار ہے جس کائنات کو اس نے اپنی ٹھوکر میں رکھا ہو اس کائنات سے تو وہ راضی نہیں ہو سکتا تو اے پروردگار وہ کون سی شائع ہے کہ جسے دینے کے بعد تیرا نبی تُس سے راضی ہو جائے گا تو آواز قدرت آئی کہ اگر اعلان اسی قرآن میں ہے تو وہ شائع بھی اسی قرآن میں ہے اگر اعلان اسی قرآن میں ہے تو وہ شائع بھی اسی قرآن میں ہے بس فرق یہ ہے کہ اعلان آیت کی شکل میں ہے انعام سورے کی شکل میں ہے توجہ فرمائیے گا بھئی اعلان آیت کی شکل میں اعلان آیت کی شکل میں ہے انعام سورے کی شکل میں ہے تو وہ کون سا سورہ ہے توجہ فرمائیے گا تو پھر آواز آئی اِنَّا آتَيْنَا کَكَلْكَا اُسَار وہ چیز کے جس کے ذریعے خدا اپنے نبی کو رازی کر رہا ہے وہ کوئی اور شاہ نہیں بلکہ کاؤسر ہے اب آئیے پوچھتے ہیں کہ کاؤسر کیا ہے تو آواز آئی کاؤسر کسی اور شاہ کا نام نہیں بلکہ وجود جناب زہرہ تو آئیے فرما رہے ہیں بھئی کاؤسر وجود جناب فاطمہ زہرہ آمادہ رہیے گا آخری لفظ تک انشاءاللہ بغیر مفہوم و معنی کے گفتگو نہیں ہوگی بس شرط یہ ہے کہ آخری لمحے تک آپ اسی طرح سے سنتے رہے اور ساتھ دیتے رہے اِنَّا آتَائِنَا كَكَلْ كَاؤسَر کیا مطلب ہم کاؤسر عطا کیا کاؤسر سے مراد کیا ہے وجود جناب زہرہ اعلان کیا 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 گیا تھا اعلان میں وہ شاہ عطا کروں گا کہ جس کے بعد تو راضی ہو جائے گا تو عطا کیا کیا وجود جناب زہرہ عطا کرنے کے بعد کیا کہا فَسَلِّلْ رَبِّكَ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو اور قربانی عطا کرو یعنی خدا کو راضی کیا خدا نے راضی کیا اپنے نبی کو تو وجود جناب زہرہ کے ذریعے تو کم از کم اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نبی اگر راضی ہوتا ہے ارے کہاں بیٹھے ہیں لوگوں تھوڑا سا آمادگی پیدا کی تھی اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر نبی راضی ہوتا ہے تو کس کے ذریعے کہ فاطمہ کے ذریعے پوری کائنات میں نبی کو راضی کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے دیکھیں جتنی عقیدت اور محبت جناب زہرہ سے آپ کے دلوں میں ہے اتنی عقیدت کے ساتھ آپ میرے جملوں کا جواب دیتے چلیے اور میرے ساتھ ساتھ رہیے اگر اس کائنات میں نبی کو راضی کرنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وجود جناب زہرہ توجہ فرمائیے گا جناب زہرہ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے نبی کو راضی کیا جا سکتا ہے تو ہمیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ ضرور سوچے کہ جن سے زہرہ ناراض ہے دونوں آتوں کو بلند کر کے جواب دے دونوں کو بلند کرنے کیا جا سکتا ہے دونوں کو بلند کرنے کیا جا سکتا ہے دونوں کو بلند کرنے کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ جیتے رہو نماز زندہ واد اب وہ ذرا سوچیں کہ جن سے جناب زہرہ ناراض ہے تو بچہ فرمائے بڑی معنی گفتگو کروں گا انشاءاللہ کائنات میں رسول کو راضی کرنے کا صرف ایک ذریعہ اور اس ذریعے کا نام ہے جناب زہرہ اور دوسری چیز آمادہ رہی نبی سے کوئی بھی رشتہ بغیر جناب زہرہ کے قائم ہوئی نہیں سکتا اور واضح کرو تین ذات ہیں جن کے لئے رسول نے فرما جا پہلے جناب امیر کے لئے کہا یا علی انت منی وانا من ہو اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں فاتمہ تو بذعت منی فاتمہ مجھ سے ہے توجہ حسین و منی وانا من توجہ نبی سے نسبت اور رشتہ یہ صرف تین ذات ہیں جن سے ہو سکتا ہے پہلی ذات جناب امیر کی جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے دوسری ذات جناب زہرہ کی جو زہرہ کا ہے وہی نبی کا ہے تیسری ذات ہے امام حسین علیہ السلام جو حسین کا ہے وہی رسول کا ہے جو حسین کا نہیں وہ رسول کا نہیں جو علی کا نہیں وہ رسول کا نہیں جو زہرہ کا نہیں وہ رسول کا نہیں توجہ اب اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ ہمارا رشتہ علی فاطمہ اور حسین سے ہے تو وہ ثابت کیسے ہو تھوڑا سا جا کر سنیے بھائی دیکھئے بڑی محنت کی ہے تمید بنانے کے لئے محنت ضائع نہ ہو بہت بھروسہ ہے آپ کی سماتوں پر ثابت کیسے ہو تو تین چیزیں چھوڑی گئی ہیں اس کائنات میں ایک ہے ممبر دوسرے ہے تصویر تیسرے ہے سجدگاہ ممبر علی کا تصویر فاطمہ کی سجدگاہ حسین نعرہ مل کر جواب دے جواب دے نعرہ 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 سیدیان نعرہ 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 جواب دے اب جس قوم کا رشتہ ان تینوں چیزوں سے ہے بات بات واضح ہو گئی نعرہ گفتگو کو آگے بڑھاؤ اگر آپ کی رضا ہو اجازت ہو تو میں دامن مضمون کو تھوڑا سا اور وسی کر دوں صلی اللہ توجہ فرمائیے گا وجود جناب زہرہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اپنے نبی کے لئے اور اس انعام کا اشتہار اللہ نے قرآن میں دیا ہے اگر اس ملک کا صدر اخبار میں یہ اشتہار دے دے کہ کل میں فلا وزیر کو انعام دینے والا ہوں تو سب کی نگاہیں نہ تو اس صدر پہوں گی نہ اس وزیر پہ ہوں گی بلکہ اس اعنام پہ ہوں گی جو صدر دے رہے والا ہے کیونکہ اعلان صدر نے کیا ہے توجہ فرمائیے گا اعلان صدر نے کیا ہے تو جتنی شان کا صدر ہوگا جتنی شان والا صدر ہوگا اسی شان کا انعام بھی ہوگا توجہ فرمائیے گا تو بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اے محمد انقریم میں تمہیں ایک ایسا انعام دینے والا ہوں جس سے تم راضی ہو جاؤ کہ اب وہ انعام ہے وجود جناب زہرہ تو اب وجود جناب زہرہ کو محمد کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے انعام کی حیثیت سے دیکھو آمان آنے والے جملے کے لیے توجہ فرمائیے گا اللہ کے انعام کی حیثیت سے دیکھو اور اللہ جسے اپنا انعام کہے یہ انعام دیا ہوا ہے اللہ کا توجہ فرمائیے گا انعام دیا ہوا ہے اللہ کا جو کائنات کے سارے عجوب سے پاک و پاک ایزا ہے توجہ وہ کوئی انعام دے اس میں کوئی آئے نہیں ہو سکتا ہے تو اب آکر امت اس مقدمے کا فیصلہ کرے کہ اللہ نے جو ادام اپنے نبی محمد کو دیا تھا جب اس انعام نے دربار میں دعویٰ کیا سلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد پا انعام کی بات ہے نا یہ اللہ کا ایک نام ہے ایک حدیث ہے حدیث قدسی کے جسے سننے کے بعد کم پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں حسن محمد بھئی آگے تشریف لے آئی آپ ایک سلوات ارشاد فرمائے محمد محمد میرے ہائی میرے مقام بانگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ کچھ نصیب ہے جس سے رسول مقام بانگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ کچھ نصیب ہے جس سے رسول رضی ہو تو جس جس کو کہوگے میں مانوں گا رضی اللہ جس جس کو کہوگے میں مانوں گا رضی اللہ مگر یہ شرک ہے پہلے بچول رضی ہو برحائی جنی برحائی جنی برحائی جنی آمادہ ہے نبی آماد کی برقرار ہے ایک حدیث ہے جس سے سننے کے بعد کم پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس میں اللہ نے کہا میرے نبی تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی اور اگر علی نہ ہوتے تو میرے نبی تو بھی نہ ہوتا توجہو اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ نبی ہوتے نہ علی ہوتے توجہو فرمائیے گا اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میں اسی سوال اور اعتراض کا جواب آج کی مجلس میں دینے والا ہوں توجہو فرمائیے گا اور ممبر سے میں کبھی بھی یہ سوچ کر کوئی بات نہیں پڑھتا کہ کسی کو اچھی لگے گی یا کسی کو بری لگے گی میں صرف یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ کونسی بات اہلِ بائیت کو اچھی لگے گی مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں کہ دنیا کو اچھی لگے یا بری لگے توجہو اہلِ بائیت کو کیا پسند ہے ہمیں وہی پڑھنا چاہیے کسی شخصیت کو کیا پسند ہے مجھے اس سے کوئی بحث اور کوئی مطلب نہیں ہے توجہ فرمائیے گا اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی اب میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ بولتے جائیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد پہلے ہیں یہ کائنات بعد میں محمد پہلے ہیں کائنات بعد میں پھر کہا وَلَوْ لَعْلِيُّ لَمَا خَلَقْتُكَا اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اب اگر لبوب میں جورا تھے دلوں میں ہمت تھے عقیدہ مضبوط تھے تو میرے ساتھ بولیے اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی وَلَوْ لَعْلِيُّ لَمَا خَلَقْتُكَا میرے نبی اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے خلق نہ کرتا مطلب یہ ہے علی نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتے وَلَوْ لَعْلِيُّ لَمَا خَلَقْتُكُمَا اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے نبی نہ تم ہوتے نہ علی ہوتے توجہ فرمائیے گا تو محمد پہلے ہے یاد توجہ فرمائیے گا محمد پہلے ہے کائنات بعد میں علی پہلے ہے محمد بعد میں فاطمہ پہلے ہے علی و محمد ساتھ ساتھ بولیے گا بعد میں توجہ فرمائیے گا یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ ان سے پہلے اللہ نے کہا کہ جس جس کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لکھے اور انتظار کرے اس گھڑی کا کہ جب میرا نبی فاطمہ کے در پہ جا کر چادر ایک کسا کو مانگے اور جب سب چادر ایک کسا میں جمع ہو جائے اور جمرائیل پوچھے کہ پروردگار تو بتا جبرائیل پوچھے کہ پروردگار یہ کون ہے اب دیکھو یا اللہ سب سے پہلے کس کا نام لے رہا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے پہلے ماشاء امادہ ہے نا بھئی کوئی زحمت و دشواری تو نہیں ہو رہی ہے آپ حضرات کو میں پڑھوں پڑھتا رہوں دو چیزیں اگر وجود جناب زہرہ نہ ہوتا آپ مجھ سے سوال کیجئے کہ پھر کیا ہوتا دنیا میں پوری دنیا کا اصول بیان کرنا ہوں اور علماء کرام کی موجودگی میں یقین کے ساتھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا دعویٰ بھی ہے اور یہ ایک اصول بھی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا پڑتا ہے سارے مجھ میں سے سوال ہے ہاں کلمہ پڑھنا پڑتا ہے سب سے پہلے کون سے کلمہ ہے لا الہہ کیا کوئی بھی انسان اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے میرے ساتھ ہوئیے بھائی ہو جاتا ہے کہا نہیں دنیا کا کوئی بھی انسان ایک بار نہیں ایک ہزار بار نہیں ایک لاکھ مرتبہ بھی اگر لا الہہ بڑھتا رہے تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کلمہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ توجہ فرمائیے گا محمد الرسول اللہ نہ بڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا اب جواب دے رہا ہوں میں تمہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو محمد نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے تو محمد کا کلمہ نہ ہوتا اور اگر محمد کا کلمہ نہ ہوتا تو دنیا میں آج تک کوئی مسلمان کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا دوسری چیز ایک ہوتا ہے وجود اور ایک وجود کی بقا دیکھیں دو باتیں ہیں بڑے بیدار سامین ہے آپ کی سماعتوں پر فخر ہے ایک ہوتا ہے وجود ایک ہے وجود کی بقا وجود اپنی بقا کے لیے کسی نہ کسی شے کا محتاج ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کا وجود محمد سے ہے مگر آؤ ذرا ڈھونڈ کر مجھے بتاؤ کہ اس کائنات کی بقا کسے ہے کائنات کا وجود محمد سے ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ہمارا ایمان تھا ہے اور رہے گا کہ کائنات کا وجود محمد سے ہے مگر ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ کائنات کے وجود کی بقا کس سے ہے تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں آخری فرد تک ہر شخص کی توجہ ہونی چاہیے اور ہر زبان کو بھول کر تعیید کرنا ہوگا میرے اس فقرے کی جو میں پڑھ لے جا رہا ہوں کائنات کا وجود محمد سے ہے تو کائنات کی بقا پاکت سے ہے تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہر شئے کو زندگی پانی سے دی ہے قسم سے بڑا مہنار مجھ مہنار ہے مجھے آپ کی سماعت عمر بڑا اعتماد و بھروسہ ہے اللہ نے کائنات کی ہر شئے کو زندگی پانی سے دی ہے پتا یہ چلا کائنات کی ہر شئے کی بقا پانی سے ہے اب یہ پانی کیا ہے تو آواز قدرت آئی کہ پوری کائنات کا پانی فاطمہ کا مہر ہے بھائی آمادہ ہے نا پوری کائنات کا پانی فاطمہ کا مہر ہے مہر ملکیت ہوتا ہے بتائیے چلا کہ اگر کائنات کا وجود محمد ہے تو کائنات کی بقا کہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں آخری فرطہ کائنات کی بقا فاطمہ ہے کائنات کا وجود محمد ہے کائنات کی بقا فاطمہ ہے اور اگر یقین نہ ہے تو جا کر پیغمبر کی یہ حدیث بڑھ لینا جس میں آپ نے فرمائنا کہ اگر یہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی فاطمہ کے لال سے خانی ہو جا کائنات کی ہر شائع کی زندگی پانی سے ہے پانی مہر جناب زہرہ ہے مہر کیا ہے ملکیت ہے توجہ فرمائی ملکیت اگر زہرہ ایک لمحے کے لیے سنے سنو نوجوانی ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے اپنا مہر مانگ لے اے کہاں بیٹے ہے اپنا مہر اگر روک لے کائنات کی زندگی چلی جائے گی توجہ پانی مہر جناب زہرہ پانی کی دو خاصیت ہوتی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ تشنگی کو بجھا کر سہراب کرتا ہے پہلی صفت پانی کی تشنگی کو بجھا کر سہراب کرتا ہے دوسری صفت کیا ہے کہ یہی پانی وہ ہے جو نمک کو وجود عطا کرتا پانی کی دو صفت ایک تو سہراب کرتا ہے دوسرے اپنے دامن میں نمک کا وجود رکھتا ہے نمک وہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات کی ہر غذا بیکار ہے اگر یہ نمک نہ ہو تو کھانا ہونے کے بعد بھی انسان بھوکا رہ جائے اگر یہ نمک نہ ہو تو انسان کھانا ہونے کے باوجود بھی بھوکا رہ جائے پتہ یہ چلا کہ انسان کا بے نمک کے ذریعے یعنی آب و غذا دونوں کائنات کی یہ فاطمہ کی ملکیت کا نام ہے کائنات کا آب و غذا فاطمہ کی وجہ سے چل رہا ہے اب چون کہ ہم پانی بھی فاطمہ کا نمک بھی فاطمہ کا کھا رہے ہیں ہمارے خون کے ہر قطرے میں سیدہ کا نمک ہے اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ چودہ سو سال سے ہم یا زہرہ کیوں کر رہے ہیں ارے کر کے ہم یہ بی بی کو بتاتے ہے بی بی ہم تیرے نمک حلال آئے نمک حرام سلوات اور محمد والے محمد محمد تبجہ فرمارے اور پڑھیں چھٹے امام نے ایک فقرہ ارشاد فرمجا اللہ نے آدم سلے کر عیسی تک کسی بھی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ میری جدہ کا نام اپنی زبان پر جاری کر سکے کوئی بھی شہزادی کا نام اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا تھا ہمارے سماج کا اصول ہے بڑا ہر کسی کا نام لے سکتا ہے مگر چھوٹا نام نہیں لے سکتا ہے معصوم نے فرما جا آدم سے لے کر عیسی تک کسی بھی نبی کو میری جدہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی معصوم کے کلام میں کنایا اور اشارہ دوروں ہوتا ہے یعنی معصوم نے یہ بتا دیا کہ آدم سے لے کر عیسی تک کوئی بھی نبی میری جدہ سے بڑا نہیں تھا جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب کے سب میری جدہ سے چھوٹے تھے توجہ فرمائیے گا چھوٹے تھے ہر نبی کی اپنی امت ہے تو جب کوئی نبی شہزادی سے بڑا نہیں تو اب کوئی امتی شہزادی سے آئیسا نہیں بہت بڑا حق ہے اس جمرے کا انشاءاللہ بھی آپ سب بولیں گے تھوڑی سی دشواری میں ختم کیے دیتا ہو کوئی بھی نبی شہزادی سے بڑا نہیں تھا اب آئیے دلیل دیتا ہو شاید اسی لئے سید الانبیاء ہمیشہ اپنی بیٹی کی آمد پر احترامن کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی مسنت میں لاکر بٹھایا کرتے تھے اور جتنی دیر تک یہ میرے الفاظ نہیں یہ تاریخ کے سیدہ مسند نبوت پہ جلوہ فگن رہا کرتی تھی اتنی دیر تک محمد مصطفیٰ اپنی جگہ پر کھڑے رہا کرتے تھے آپ نے سن لیا فاطمہ بیٹھی ہیں محمد کھڑے ہیں یا رسول اللہ یہ کھڑے ہو کر امت کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ سنو جب کبھی دو بات جب کبھی کسی کو اپنا آئینے میں دیکھ نہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھا نہیں رہتا ہے اسے کھڑا ہونا پڑتا ہے اب سمجھے فاطمہ آئینہ کمال محمد کا نام جس میں نبوت کھڑے ہو کر اپنے پورے کمال کو دیکھا کرتی تھی دوسری وضع یہ ہے کہ نبی کے کھڑے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب شب محرات بیت المامور میں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کی صفحے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی ہر نبی کے دل میں آرزو تھی کہ سایدات محراب مسجد میں جو مسلح پیچھا ہوا ہے اس پر کھڑے رہنے کی ہمیں اجازت مل جائے مگر آواز قدرت آئی جو نبی چاہاں ہے وہی پہ ٹھائرہ رہے وہ جگہ مخصوص ہے میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے لیے اگر وہاں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو میرا نبی محمد آدم سے لے کر عیسی تک کسی بھی نبی کی مجال نہیں تھی کہ مصطفیٰ کی جگہ جا کر کھڑا ہو جاتا تو میرے سامین میرے ساتھ ہو جائے جب آدم سے لے کر عیسی تک کوئی نبی محمد کی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی امتی محمد کی جگہ بیٹ گا نعرہ حیدر اللہ 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 دیکھ یہ اردو عدب دنیا کا وہ عدب ہے جو پر دنیا میں مشہور اور اسی لئے کہا جاتا ہے جو عردو جانتا ہے وہ کبھی بے عدب نہیں ہو سکتا اردو زبان وہ زبان ہے جس نے پوری دنیا کو عدب سکھا جائے اور آج دنیا میں جو اردو نہیں جانتا وہ عدب بھی نہیں جانتا توجہ فرمائیے گا اور اس زبان کو اگر سوارہ ہے تو تذکرہ محمد و آل محمد میں سوارہ ہے توجہ فرمائیے گا میں اردو عدب کے ذریعے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میری مسجد دونوں کے درمیان کا حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے سارے چہرے میری طرف ساری نگاہیں میری نگاہوں کے سامنے اب تمام مورخین نے متفقہ طور پر لکھا جس جگہ شہزادی کی قبر ہے اس جگہ کو پیغمبر نے کہا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ وہی حصہ ہے جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا اور اسی لیے اس کا نام جنت جنت البقی ہے پوری دنیا کے مومنین جب عمرہ یا حچ کرنے جاتے ہیں تو جنت البقی ضرور جاتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ جنت البقی اور ظاہر کے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ظاہروں کو جنت البقی تک نہیں جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں یہ سارے لوگ جانتے ہیں میں بھی سوچتا تھا پروردگار یہ ماجرہ کیا ہے آوازِ قدرت آئی اللہ قرآن میں جو دعویٰ کرتا ہے اس کی تصویر دنیا میں دکھاتا بھی ہے اللہ جو قرآن میں دعویٰ کرتا ہے اس کی تصویر دنیا میں دکھاتا بھی ہے سنو جم میں نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اے پروردگار اب میں سراتِ مستقیم پہ بیٹھوں گا اللہ نے کہا بیٹھ کے کیا کرے گا کہ جنت میں آنے والوں کو آنے نہیں دوں گا نرہائے نرے توجہ فرمائے لیے گا دیکھیں یہ پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ یہ ایامِ اعظائے فاطمیہ پوری دنیا میں پڑے زور و شور کے ساتھ منع ہے جا رہا ہے ایک سکولر نے اینسٹری کے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ آخر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چند سال پہلے صرف شیعہ قوم ایامِ اعظائے حسین مناتی تھی اب یہ کچھ سالوں سے شیعہ قوم نے ایامِ اعظائے فاطمیہ بھی منانا شروع کر دیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے پروفیسر تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا اس نے کہا کہ تھوڑا ٹہر ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں کچھ اسٹوڈنٹس چلے جائیں اس کے بعد میں جب سارے اسٹوڈنٹس چلے گئے وہ بچا تو کہا سلو تمہیں پتا ہے شیعہ نے ایامِ اعظائے حسین منانا کیوں شروع کیا تھا کہ جب جھوٹے مبرخوں نے اپنے جھوٹے قلم سے حسین کے قاتلوں کو چھپانے کی سادش کی آمادہ رہیے گا بہتی قیامت خیز جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ صرف زبان نہیں لہو کہہ کے قطرہ بھی آپ کا بولے گا انہوں نے ایامِ اعظائے حسین منانا شروع کیا انہوں نے اپنے جھوٹے قلم سے قاتلوں کے چہروں پر جتنی بھی جھوٹی نقابیں ڈالی تھی چودہ سو سال سے غمِ حسین منہ منہ کر شیعہ نے بے نقاب کر دیا اب اسی طرح سے جب جھوٹے مبرگوں اور علماء نے زہرہ کے قاتلوں پر جھوٹی نقابیں ڈالنا چاہیے تو اب ان شیعوں نے ایامِ اعظائے فاطمیہ بنا کر دنیا کے سامنے زہرہ کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے توجہ فرمائیے گا بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے وہ اسٹوڈنٹ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ پتا کیسے چلتا ہے کہ کون زہرہ کا قاتل ہے کون زہرہ کا قاتل نہیں ہے یہ پتا کیسے چلتا ہے کہ سن لو تم نے تاریخ پڑھا ہے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے کہ تاریخ میں تم نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ زہرہ کا در گرایا گیا کہ آپ پڑھا ہے گرایا گیا کہ آپ قاتلوں کا پتا اس دور میں اگر لگانا ہے تو ایسے لگاؤ کہ جن لوگوں نے کل در گرائیا تھا آج وہ سیدہ کا روزہ گرائے ہوئے ہیں زینب کا روزہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں جب بھی آل محمد کے گھر پر کوئی بھی حملہ کرے سمجھ لینا اس کا رشتہ قاتلوں سے ضرور ہے قاتلوں سے ضرور ہے اس کا رشتہ ایک ایسا مقدمہ ہے یہ شہزادی کا کہ جس پر دنیا کا ہر جج ہر منصف خاموش ہے حیران ہے پس میں سمیٹنا ہوں اپنے مضمون کو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے تاکہ موضوع کی تکمیل ہو جائے میں ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں مکمل کر دوں مجھے کسی سے کوئی بغض و آناد نہیں کسی سے کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں پس افسوس اس بات کا ہے کہ کائنات کے سارے فیصلے جس کی چوکھٹ پہ ہوا کرتے تھے وہ بی بی اپنے فیصلے کے لیے دربار میں اور خطبہ فیدک پڑھتے ہوئے آپ یہ جملہ ضرور پڑھئے گا پہلا فقرہ ہے آئے آکیم وقت فیدک میرے بابا نے مجھے دیا تھا تقرار کیے شہزادی نے جملے کی میں کہوں گا بی بی آپ براہ راست یہ کہتی کہ فیدک ہمارا حق ہے ہمیں واپس کی ادائے مگر آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ خطبہ فیدک میں کیوں کہا کہ فیدک میرے بابا نے مجھے دیا تھا اس لیے کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں رسول کی تین فرضی بیٹیاں اور تیار کر لی جائیں گی اس لیے بار بار میں یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ فیدک میرے بابا نے مجھے دیا تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر فاطمہ کے علاوہ بھی محمد کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسے بھی محمد کچھ نہ کچھ ضرور دیتے لیکن اس پر حاکم وقت خاموش رہا نبی کی بیٹی فریاد کرتی رہی ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی ہے فاطمہ فاطمہ ہے اس پر انہوں نے آخر میں بڑا ہی درد بھرا جملہ لکھا وہ کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے سارے مسائب ایک طرف ساری مسیبت زہرہ کی ایک طرف سارے ستم ایک طرف سب سے بڑا ستم تو یہ تھا کہ نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑے رہ کر یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے بابا کی قسم کھاتی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی میں جھوٹ نہیں بول سکتی زہرہ کو دربار میں یہ جملہ کہنا پڑا ہے قیامت کا جملہ ہے دوستو محسوس کیجئے اور اپنی آنکھوں سے آسووں کی برسات کیجئے جناب زہرہ کو جناب زہرہ کا پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے بڑے دردناک مسائب ہیں یہ جملہ لکھا گیا شہزادی کے حوالے سے اٹھارہ سال کا سن ہے سن لینا آسان ہے بال سفید ہو گئے ہیں کربلا میں جو سن علی اکبر کا تھا مدینے میں وہی سن فاطمہ کا ہے اللہ اکبر بال سفید کمر خمیدہ پسلیا شکستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی پسلیوں میں درد ہو اللہ نہ کرے کبھی کسی کی پسلیوں میں درد ہو ہر لمحہ سانس لینا بڑا دشوار ہوتا ہے جب کسی کی پسلیوں میں درد ہو سن سوچو کہ نوے دن تک مسلسل زہرہ کی پسلیوں میں درد نہیں بلکہ شدت کا درد تھا نبی کی بیٹی نے کس طرح سے وہ ایام گزارے میں تو اسے اپنی زبان سے بجان نہیں کر سکتا البتہ دو فقرے ہیں جنابِ امیر کے وہ سن لے میرا مولا کہتا میں نے نبی کی وفات کا چوتھا دن تھا ذرا محسوس کیجئے ازادارو اللہ نہ کرے کہ کسی کے خاندان میں کسی بھی بیٹی کے سر سے اس کے باپ کا ساجہ اٹھے اور چوتھے ہی دن دنیا والے اس پر آ کر ستم ڈھانے لگے ابھی نبی کو چار روز ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے امت دروازے پر لکڑیاں لے کر کھڑی ہو گئی نبی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا تم کیا کر رہے ہو تمہیں خبر نہیں میں محمدِ مصطفیٰ کی بیٹی ہوں میں وہی فاطمہ ہوں جس کی چوکٹ پر اللہ کا نبی آ کر سلام کیا کرتا تھا تمہیں خبر نہیں ہے میرا حجرہ قبط الوحی کہلاتا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں آسمان والے آ کر جھولا جھولایا کرتے ہیں تو کبھی چکیاں چلایا کرتے ہیں تمہیں خبر نہیں ہے کہ اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں مگر آنے والے ملون نے ایک جملہ کہا کوئی بھی رہتا ہو فاطمہ اگر گھر سے باہر علی کو نہیں نکالو گی تو ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے نبی کی بیٹی نے کہا اُس دروازے پر آگ لگاؤ گے جسے ملک آ کے چومہ کرتے ہیں ملون نے ایک نہ سنی لکڑیوں میں آگ لگائی دروازہ گرا جا دروازہ ایسے نہیں گرا جا ایک طرف دیوان ہے دوسری طرف دروازہ ہے دونوں کے درمیان نبی کی بیٹی جیسے ہی دروازہ ارے شہزادی پہ گرا نبی کی بیٹی زمین پہ تشریف لائی جلتا ہوا دروازہ پہلوں پہ گرا اللہ میں کافی ایران کے خطیب گزرے بجان کرتے ہیں ملون نے سن دروازہ ہی نہیں گرایا بلکہ دروازہ گرانے کے بعد اپنے پہروں کو اٹھایا دروازے پہ رکھتا ہوا ارے گزر گیا دروازے کی نیخے سیدہ کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی آوازیں دیئے سندہ مجھے سہارہ دے میرا موسیل شہید ہو گیا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مامِ مسلمِ کربلا کے ازادارو نووے دن تک میں سلسل پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ایک دن وہ بھی آ جا فضا اب تیری شہزادی چند لمحوں کی مہمان ہے وسیعتِ کرچکی مسلح پر گئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ فضا کی آواز رونے کی آواز بیت شرف میں بلند ہوئی علی مرتضیٰ مجد سے بیت شرف میں آئے اللہ اکبر اے فضا رونے کا سبب کیا ہے فضا سر جگھا کے کہتے ہیں آقا کائنات کی شہزادی اس دنیا سے نقصہ تو چکی ہے تھوڑی دیر کے بعد آوازے پہ دستک ہوئی حسن و حسین آئے ارے فضا نے پہلوں سے لگایا آؤ بچوں پہلے کھانا لوں فرما لو بچوں کی فطرت ہوتی ہے گھر میں آتے ہی پہلے ماں کو تلاش کرتے ہیں اے امہ فضا میری امہ زہرہ کہا ہے وزت نہ سننا تھا فضا سے رہا نہ گیا اے شہزادوں اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے جزاکم ربکم خیر الجزا بس ایک لمحے کی زہمت ہے ایک جمعہ مسائب کا علی مرتضیٰ نے جناب زہرہ کو خسل دیا خسل دیتے دیتے مسائب میں آپ سنتے ہیں علی مرتضیٰ جیسا سورما جو کائنات کے ہر محاص پر آسانی سے گزر گیا اے سا بہادر ترین انسان خسل دیتے دیتے اللہ جانے علی مرتضیٰ کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ علی جیسا سورما چیخے ماروان کے رونے لگا سلمان فارسی تڑپ گئے کہے سہی علی باہر نکلے قادموں سے لپڑھ کے کہتے ہیں آقا بڑے مشکل مارکوں میں تجھے دیکھا مگر اس قطر پریشان نہ پایا یہ کاؤں سے اتنا سخت مارکہ تھا علی جیسا سورما چیخنے لگا کہتے سلمان جب غسل کے لیے لباس اٹانا چاہا دے کا پسلیا شکاستہ ہو چکی ہے نیخے پسلیوں میں پیواس یہ منظر اس سے دیکھا نہ گھ جاؤ جزاکم ربکم خیر الجزا خسل ہو گیا ازاداروں کا فن بھی پہنا دیا گیا دستور ہے آخری دیدار کے لیے سب کو بلا جا جاتا ہے سارے بچوں نے آخری دیدار کر لیا آخر میں علیہ مرتضی نے آواز دی میرے لانو سے نہ ہو ماں کا آخری دیدار کر لو مسائن نے کہا بابا ایسے نہیں آج محبتوں کا امتحان ہونا ہے اے بابا حکم نہ دیجئے گا جب تک کم مزارہ خود نہ بلائی گی میں اممہ کو رخصت نہ کرو گا علیہ مرتضی کہتے ہیں نبوے دن تک زہرہ کا جو ہاتھ تکبیر کے لیے بلند نہ ہوا جیسے حسین نے یہ جملہ کہا بندے کا فنڈوں نے دونوں آہر بلند ہوئے آ میرے لان اے حسین ماں تیرا اتدار کر رہی ہے ماں کے قریب گئے رخصار پر رخصار رکھا اممہ وعدہ کرو آج جائے سیاب نے بلایا بایا گیا کل شمر کے خنجر تلے کربلا کے مقتل میں تیرا لان تجھے مکارنا ہوگا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ وینا سجانم اللزین ظالمون ایم انقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ وینا علی راجعون رزن بقضائی و تسلیما لعمره بروردگارا ہماری اس مختصر مگر عزیم عبادت کو قبول فرما بروردگارا ہمارے آسوں کو رمال جنب سہرہ میں شرف قبولیت عطا فرما بروردگارا حاضرین مجلس کے تمام نیک و شرعی حجات کو قبول فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل و عجل عطا فرما بروردگارا ہمارے روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما علماء علام کا ساجہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما پر چمیشیت کو سر بلند فرما پر چمیشیر کو کفر کو سر نگو فرما بروردگارا ہمارے امام کو ہمارے امال سے راضی و خشنوت فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کی انسار و عوان میں شمار فرما ربنا تقبل منا و انکا انت سامع الالیم عوض راست گزاری شکر ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم سید محمد رضا ابن ممتاز حسین مرہومہ سیدہ وحیدنبی بنت احمد جہاں کی ارواح کو حصال فرما دے و جملہ مامنین ممنات کی ارواح کو حصال فرما دے